نمسکار دوستو ویڈیو دیکھنے پر چینل سبسکارب کل جیے گھنٹی دبل جیے اس کے بیچے ایک تھیل کام کرتی ہے اور وہ یہاں کی ہماری بوڈی ترنت کھائے گئے کھانے کی بجائے پہلے سے ہی سٹو فیٹ اور انیا چیزوں پر کام کرتی ہے سال دو ہزار سولہ میں ایک سٹاڈی کی گئی جس میں کھالی پیٹ بکاؤٹ کرنے کے فائدے بتائے گئے تھے اس سٹاڈی میں سامنے آیا کہ جن لوگوں نے کھالی پیٹ بکاؤٹ کیا تھا انہوں نے ان لوگوں کی تلنا میں ادھیک وزن کھٹایا جنہوں نے بریٹ فسٹ کرنے کے بعد ایک سسائج کی ہالا کی دو ہزار چودہ میں کی گئی ایک انیا سٹاڈی ایک تم اس کے اُلڑ تھی اس سٹاڈی میں جو پرنام آیا وہ چونک آنے والا تھا سٹاڈی میں شامل میں کھالے کچھ لوگوں نے کھالی پیٹ بکاؤٹ کیا تھا اور کچھ لوگوں نے کھانے کے بعد لیکن اس کے بعد بھی دونوں شرینی کے لوگوں نے سمان ماترہ میں ہی وزن کھٹایا لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہاں کی خالی پیٹ ایک سسائج کرنے کی وجہ سے بہت یہ آپ کے پروٹین کو بھی فیول کے طور پر استعمال کر سکتی ہے ایسا ہونے پر شریر میں نہ صرف پروٹین کی کمی ہو جائے گی بالکی آپ کی مزلز اور ہڈیاں بھی کمجور ہو جائیں گی پروٹین مزلز اور ہڈیوں کے نرمان اور روپے میں مدد کرتی ہیں تو کیا خالی پیٹ بکاؤٹ کرنا واقعی فائدے مند ہے کچھ معنوں میں یہ صحیح ہو سکتا ہے لیکن دیکھا جائے تو ایسا نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے ایسا اس لیے کیونکہ جب ہم خالی پیٹ بکاؤٹ کرتے ہیں تو ہمارے شریر کو جن چیزوں سے اینرڈی ملتی ہے وہ فیول کے طور پر استعمال ہونے لگتے ہیں ایسی ستھتی میں ہمارا سٹیمینا گھٹ جاتا ہے اور کمزوری آ جاتی ہے